نحمد و نسلی علی رسوله الكریم والمہدی المعود علیہ السلام والتسلیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول خلق اللہ نوری ثم خلق كل شيء من نوری او کما قال علیہ السلام والتسلیم صدرزی احترام حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوزہم موزد سامعین عزت معاب خواتین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اس فرمان رسول کو آپ غور سے سنے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے سب سے پہلی چیز جو بنائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے ان الفاظ سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی ایک ذات باقی تھی جو یہ ایک ذات ہے اسی کو وحدت کے نام سے یاد کرتے ہیں تو ایک اہد باقی تھا اس نے اپنے نور سے رسول کے نور کو بنایا پھر رسول کے نور سے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک چیز ہم کو جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کائنات میں جو سب سے پہلے وحدت کی تجلی پڑی اسی ہستی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں تو وحدت کی پہلی تجلی کا نام ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے جب وہ نور پھیلا تو جو کسرت آئی اسی کو کائنات کے نام سے یاد کرتے ہیں تو رسول کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ وحدت کا بھی منبا ہے اور کسرت کا بھی ابتدا ہے یعنی وحدت آئی تو رسول کی جانب آئی اور رسول سے ہی پوری کسرت پھیلی ہے تو وحدت بھی رسول کی ہے اور کسرت بھی رسول کی ہے اور جو کسرت ہے اس کو نبوت کے بھی نام سے یاد کرتے ہیں اور جو وحدت ہے اسی کو ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحدت بھی ملی ہے کسرت بھی ملی ہے ولایت بھی رسول کی ہے نبوت بھی رسول کی ہے تو یہ جو آج مجلس منائی جا رہی ہے خاتمِ ولایتِ محمدیہ کا جو نام لیا جاتا ہے یہ حقیقت میں ہے کیا خاتمِ ولایتِ محمدیہ یعنی رسول کی ولایت کا جو خاتم ہے اسی ہستی کو امام انا مہدیہ ماؤد کے نام سے یاد کرتے ہیں تو ولایت اصل میں رسول کی ہے یعنی نبوت بھی رسول کی اور ولایت بھی رسول کی رسول کے بعد ولایت کا ایک سلسلہ چلا حضرت علی سے اس کی ابتدا ہوئی اور تمام لوگ جو بھی جس ولایت کے درجے پر فائز تھے وہ چیز چلتی رہی لیکن جو خاص رسول کی ولایت تھی جو وہ ہستی جب اس خاتم کے منصب پر آئی اسی ہستی کو امام انا مہدیہ ماؤد کے نام سے یاد کرتے ہیں تو خاتمِ ولایتِ محمدیہ جو آپ کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول کی جو خاص ولایت ہے اس ولایت کا جو خاتم ہے اسی ہستی کو اسی منصب کو مہدیہ ماؤد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو آج آپ یہ مت سمجھو کہ بعض افراد کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ مہدی کی ملاد منائی جا رہی ہے یہ تمہاری کم فہمی ہے یہ تمہاری کم سمجھی ہے ہم آپ نام لے رہے ہیں کہ مہدی کی ملاد ہے حقیقت میں ہم ولایت کی ملاد منا رہے ہیں جو رسول کی ولایت ہے اس کی جو ملاد منائی جاتی ہے اسی کو میلاد مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اگر کسی آدمی کو رسول کی ولایت سے انکار ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کو مبارک لیکن ہم وہ لوگ ہیں نہ رسول کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور نہ رسول کی ولایت کا انکار کرتے ہیں یہ کہنا کہ ہم رسول کی نبوت کو مانتے ہیں لیکن رسول کی ولایت کا انکار کرتے ہیں خود رسول نے پہلے فرما دیا کہ مجھے پہلے ملی تو ولایت ملی ہے اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ چلا ہے تم اصل چیز کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم رسول کی نبوت کو ماننے والے ہیں اگر تم صحیح معنی میں رسول سے محبت ہوتی تو تم کہتے کہ نبوت بھی رسول کی ہے ہم مانتے ہیں اور ولایت بھی رسول کی ہے ہم مانتے ہیں تو انسان ہمیشہ کوئی صورت کو اپنے سامنے رکھ کر انکار کر دیتا ہے صورت کو کبھی سامنے رکھ کر چیز کا انکار مت کرو بلکہ اس کی حقیقت کو دیکھا کرو تب تم کو معلوم ہوگا کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے جو لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ صورت کو دیکھ کر چیز کا انکار کر دینا چاہیے یہ ابلیس کی فطرت ہے ابلیس نے بھی یہی تو کیا تھا کہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور مٹی سے بنا کر کہا کہ یا اے لوگوں اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو تو تمام کے تمام نے سجدہ کر دیا ابلیس نے انکار کر دیا پوچھا کہ کیا چیز تھی جو تجھے منع کی سجدہ کرنے سے آدم کو تو ابلیس نے کہا کہ تُو نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے میں اسے کس طرح سجدہ کر سکتا ہوں اس نے فقط ظاہری صورت کو دیکھ کر انکار کر دیا اگر اس نے وہ الفاظ سنے ہوتے کہ فَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ کہ میں نے اس کے اندر میری روح کو پھونکا ہے تو ابلیس کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابلیس نے جو سجدے سے انکار کر دیا اس نے ظاہری چیز کو دیکھ کر انکار کر دیا اگر اس نے باطن کو دیکھا ہوتا تو وہ کبھی نہ انکار کرتا تو مہدی معود علیہ السلام کا بھی جو انکار کیا جاتا ہے وہ فقط ظاہر کو دیکھ کر انکار کیا جاتا ہے کہ یہ مہدی معود ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ارے ان کی باطن کو تو دیکھو جس نے مہدی کا انکار کیا حقیقت نے اس نے ولایت مصطفیٰ کا انکار کیا ہے اب زمانے میں کون ہے جو ولایت مصطفیٰ کا انکار بھی کرے اور سمجھے کہ میں آخرت میں نجات پانے والا ہو جاؤں گا رسول کی ولایت کا انکار کرنے والا کبھی وہ اسلام کے دائرے میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تو اسی لئے مہدی معود کو ماننے کا مطلب سمجھو کہ ہم نے مہدی کو مانا اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ولایت مصطفیٰ کی تصدیق کی ہے کیونکہ جو کچھ ہے وہ رسول کی ذات کا ہے چاہے نبوت ہو کہ ولایت ہو وحدت ہو کہ کسرت ہو تمام کی تمام چیزیں رسول کی ذات کے ہیں رسول کی ملکیت ہیں جس نے ان تمام چیزوں کو مانا صحیح مانے میں اس نے رسول کو مانا ہے ایک بات کو مان کر ایک بات کا انکار کر دینے والے کو ماننے والے کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ میری ولایت آنے والی ہے آپ نے کئی الفاظ ایک ہی بات کو آپ دیکھو تو معلوم ہوگا کئی الفاظ کے ذریعے الفاظ بدل کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کس ہستی کی بشارت دی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کو مہدی کی جب بھی بات کی اپنی جانب منصوب کر کر بات کی یا اللہ کی جانب منصوب کر کر بات کی اب آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول جس ہستی کو یہ کہتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہوگا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مہدی کو نہیں مانتا تو وہ کس کا انکار کر رہا ہے وہ رسول کا انکار کر رہا ہے کیونکہ خود رسول نے مہدی کو اپنے آپ سے کبھی جدا نہیں کیا کرتے بھی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ مہدی شخصیت کا نام نہیں میری ولایت کا نام مہدی ہے تو رسول کی جو ولایت ہے اسی ہستی کو مہدی ماؤد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ فقط ناموں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اسی لئے مہدی ماؤد علیہ السلام نے بھی ہم کو ارشاد فرمایا کہ الفاظ سے نظر ہٹاؤ اور مانی پر نظر رکھو کیونکہ لوگ اکثر جو گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں وہ الفاظ کو دیکھ کر گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں تو مہدی ماؤد نے کہا کہ الفاظ پر سے انسان کو نظر ہٹانی چاہیے اور مانی پر نظر رکھنی چاہیے خوران میں بھی لوگوں نے ہما اقسام کی جو تعویلات کر دیئے اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے الفاظ کی بحث میں پڑ گئے اگر وہ مانی پر غور کرتے تو ان کو راہِ ہدایت نصیب ہو جاتی تو اسی طرح مہدی ماؤد لفظ ہے اس لفظ کے چکر میں پڑ کر لوگ اپنے آپ کو گمراہی کے راستے کی طرف چلے گئے اگر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر بھی دیکھا ہوتا کہ رسول اپنے مہدی کو جب بھی کہتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہے تو مجھ سے ہے سے مراد کیا ہے مہدی مجھ سے ہے سے مراد یہی کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک بات تو یہ کہ مہدی میری آل سے ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ میری جو آیت ہے اسی سے مہدی آنے والا ہے کیونکہ خود حضرت علی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کی ہڈی میری ہڈی ہے آپ سوچ کر دیکھو کہ اگر صحیح معنی میں اس کو ظاہری الفاظ میں لیے جائیں کہ رسول نے فرما دیا کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے میری ہڈی علی کی ہڈی ہے تو یہ کس کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے وہ اپنی اولاد کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے حالانکہ حضرت علی تو رسول کے داماد ہیں کیا داماد کے تعلق سے بھی یہ الفاظ استعمال کیا جا سکتے ہیں تو اس مقام پر ہم کو مہدی کا فرما ہماری کرتا ہے کہ الفاظ پر سے نظر ہٹا اور مانی پر نظر رکھ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے جسمانی مناسبت کی بات نہیں فرمائی بلکہ یہ کہا کہ علی میری ولایت کا فاتح ہے یعنی ولایت جو شروع ہو رہی ہے وہ علی سے شروع ہوگی اور اختتام جو پہ ہوگا وہ حضرت مہدی پر ہوگا اسی لئے آپ کو خاتم ولایت محمدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے تعلق سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اختم اللہ بہ الدین کما فتحہ بنا کہ اللہ مہدی سے دین کا اختتام کرے گا جیسا کہ اللہ نے مجھ سے افتتا ہم سے افتتا کیا ہے تو آپ دیکھو تو دونوں چیزیں ہم کو ایک جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو دونوں میں بڑی مناسبت نظر آتی ہے کہ اللہ نے دین کا اختتا کیا تو رسول کی ذات سے کیا اب آپ تھوڑی واقعات کو اپنے نظروں کے سامنے لاؤو کہ اسلام کی اختتام میں کیا ہوا اور مہدیہ ماؤت کے زمانے میں کیا ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اختتام میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو پیش کیا اب وہ نبوت تو ختم ہو گئی اب دین کے اختتام کو پہنچانا تھا تو مہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ دین کا اختتام کو ہی ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں تو ابھی اختتام نبوت سے ہوئی اور اختتام ہوتا ہے تو ولایت پر ہوتا ہے اگر واقعات کے اعتبار سے بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اسلام کی جو پہلی جنگ ہے وہ بدر نبوت ہے غزوے بدر ہے جس میں خدا تعالیٰ نے اسلام کو وہ شان باقی رکھی کہ اسی غزوے کا اثر ہے کہ آج تک اسلام چار سو عالم میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اختتام پر کیا ہوا غزوے بدر ولایت ہوا ابتدا ہوئی تو بدر نبوت سے ہوئی اور اختتام پر پہنچا تو بدر ولایت سے بندگیمیاں کی شہادت اس پر اختتام ہوئی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول سے جس چیز کا اختتام ہوا ہے دین میں اسی بات کی اختتام جو ہے اسی ہستی کو اسی منصب کو حضرت امام انا مہدی اماؤد علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو بھی آپ سمجھائیں کہ آپ جو مہدی کے نام کو لے کر آپ بحث کر رہے ہیں پہلے آپ مہدی کے مقام کو منصب کو جاننے کی کوشش کرو اس کے بعد ہر ایک مسلمان کا دل گوارہ نہیں کرے گا کہ وہ مہدی کا انکار کریں ہر مسلمان کا دل کہے گا کہ اگر رسول کی ولایت کو ہی مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں تو ہم کو بھی تو تسلیم کرنا چاہیے تو میلاد مہدی کے معنی یہی کہ رسول کی ولایت کا جو ولادت کا دن ہے اس دن کو میلاد مہدی کے نام سے ہم یاد کر لیتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے نبو رسول کی ولایت کی جو ولادت ہوئی اسی دن کو ہم مہدی اماؤد علیہ السلام کی ولادت کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن آپ زمانے کے حالات آج بھی جو ہو رہے ہیں ان حالات کو دیکھو تو ہم کو ایک بہترین سبق ملتا ہے کہ مہدی اماؤد علیہ السلام کا انکار کرنے والے اس زمانے سے ہیں آج بھی ہیں اور خیامت تک بھی رہیں گے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے آج بھی ہیں اور خیامت تک بھی رہنے والے ہیں یہ ایمان اور کفر یہ دونوں چیزیں خیامت تک رہنے والی چیزیں ہیں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بلکہ ہمیشہ ایمان بھی باقی رہنے والا ہے اور کفر بھی باقی رہنے والا ہے لیکن انکار مہدی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کس طرح کا طریقہ ہوتا ہے آج کے جو ہمارا ملک کا ماحول ہے اس ماحول نے ہم کو یہ بات سمجھائی کہ مہدی کے انکار کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے آج اپنی آنکھوں سے آپ دنیا ہندوستان میں دیکھو اس ملک میں دیکھو تو آپ کو طریقہ معلوم ہو جائے گا کہ مہدی کے انکار کرنے کے لیے کس قسم کا کس طرح کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے آج جو طریقہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو سچ یا جھوٹ اگر ثابت کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اگر ایک چیز سچ ہے اس کو جھوٹ ثابت کرنا ہے اور ایک چیز جھوٹ ہے اس کو سچ ثابت کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ایک ہی ہے کہ انسام کو چاہیے کہ وہ سچ اور جھوٹ ناپنے کے جو آلے ہوتے ہیں ان آلوں کو خراب کر دو تو سچ جھوٹ بن جائے گا اور جھوٹ سچ بن جاتا ہے اتن زیادہ اس میں انسان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں سچ کی تعریف کو بدل دیا جائے تو جھوٹ سچ بن جاتا ہے جھوٹ کی تعریف کو بدل دیا جائے تو جھوٹ جو ہے سچ بن جاتا ہے تو آج ہمارے پاس جو چل رہا ہے دین میں 847 میں میں جب مہدی اماؤد علیہ السلام آئے اس کے بعد سے ہی یہ دین میں طریقہ چل چکا ہے آج کئی سال گزرنے کے بعد دنیا میں وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو بتانے کا مقصد یہ کہ خانون کو بدل دو تو حق باطل بن جاتا ہے اور باطل حق بن جاتا ہے خانون کو ترمیم کر دو تو سچ جھوٹ بن جاتا ہے اور جھوٹ سچ بن جاتا ہے مہدی اماؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا مہدی کا انکار کرنے والوں نے جتنے لوگوں نے مہدی کا انکار کیا انہوں نے فقط خانون کو بدل کر رکھ دیا اور خانون بدل کر کہا کہ دیکھو اس خانون کے تحت سید محمد جونپوری مہدی ہو نہیں سکتے تو لوگوں نے کہا کہ برابر ہے خانون تو صحیح ہے اس خانون کے تحت تو مہدی ہو نہیں سکتے لیکن کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ تم نے جو یہ خانون بنایا ہے کس کی اجازت سے یہ خانون بنایا ہے تم نے جو یہ خانون مہدی کو ناپنے کا بنایا ہے کیا خوران میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ایسا مہدی آئے تو یہ آناپنے کا آلہ لے کر جاؤ اور مہدی کو ناپ کر دیکھو جانچ کر دیکھو کیا خوران نے تم کو وہ ناپنے کا آلہ دیا تھا یا رسول نے تم کو وہ آلہ دیا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم نے خیاس کیا ہم نے یہ چیز تیار کی ہے تو انہوں نے اپنی عقل سے ایک آلہ تیار کیا اور آلہ تیار کر کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس آلے کے تحت مہدی سید محمد جونپوری مہدی ہو نہیں سکتے ان لوگوں ہیں یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے دین کے خانون کو بدل کر رکھ دیا دین کی حقانیت کو جانچنے کا جو آلہ تھا اس کو بدل کر رکھ دیا تو اسی لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیز ایک آدمی کے ایک جماعت کے پاس سنت ہے تو کسی جماعت کے پاس فرض ہے ایک چیز کسی جماعت کے پاس بدت ہے تو کسی جماعت کے پاس سنت کا مقام رکھتی ہے جتنی جماعتیں اتنی جماعتوں کے پاس اتنے آپ کو فتوے مل جائیں گے اتنے آپ کو مسئلے مل جائیں گے پھر حقیقت میں ہے کیا مسئلہ ایک ہے لیکن مسئلے کے سوال کے جوابات الگ الگ کیوں ہو گئے کیونکہ سب نے اپنے اپنے حساب کا ایک آلہ تیار کر رکھا انہوں نے کہا کہ ہم اس آلے سے جانچیں گے جو بات ہم کو مل جائے گی ہم اس کو اختیار کرتے ہوئے چلے جائیں گے مثال کے طور پر ہر چیز کو ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے انسان جب اس آلے کو استعمال کرتا ہے تو اس چیز صحیح ہے یا غلط ہے انسان کو تف سمجھ میں آتا ہے مثال کے طور پر اگر دودھ ہے دودھ میں پانی ملا ہوا ہے یا نہیں اگر جانچنا ہے تو اس کے لئے ایک آلہ ہے جس کو لیکٹو میٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ اس آلے کو دودھ میں ڈالیں گے تو وہ دودھ ہوا ہے کو بتائے گا کہ دودھ میں کتنا پانی ملایا گیا ہے یک آدمی کہے کہ نہیں ہمارے گھر میں لیکٹو میٹر تو نہیں تھرما میٹر ہے بخار ناپنے کا آلہ ہے میں اسے دودھ میں ڈال کر ٹیسٹ کروں گا کہ کتنا پانی ملایا گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ جس چیز کو جس چیز کے ساتھ ناپنا چاہیے اگر تم ناپتے ہو تو تم کو معلوم ہوگا کہ سچ ہے کہ غلط ہے تو لوگوں نے دین کی حقانیت ناپنے کے لئے اپنے حساب سے الگ الگ آلے تیار کر لئے خربان جائیے مہدی اماؤد علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ لوگوں نے جب دین کو ناپنے کے الگ الگ آلے استعمال فرمائے مہدی نے دین کو ناپنے کا واحد آلہ بتایا آپ نے فرمایا مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ دین کو اس آلے پر ناپ کر دیکھو جو چیز دین کی اس آلے میں آ جائے وہی حق ہے جو اس کے خلاف جائے انسان کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اسکول میں ٹیچر اپنے بچوں کو کہے کہ تم ایسا کرو کہ ایک سیڈی لائن ڈراؤ کر کر لاؤ تو سیڈی لائن چھڑانے کے لیے بچے سیڈی لائن چھڑا کر لائے اور کہیں کہ ہم نے سیڈی لائن بنائی ہم نے سیڈی لائن بنائی باہتر کلاس میں باہتر بچے ہیں باہتر بچوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری لائن سیڈی ہے ہم نے سیڈی لکیر کھینچی ہے بہتر بچے نعرہ لگا رہے ہیں لیکن اب استاد فیصلہ کرے گا تو کیسے کرے گا کہ کس نے سیدھی لکیر کھینچی ہے اب وہ اسکیل مگائے گا اور اسکیل مگا کر ناپ کر دیکھے گا کہ کس کی لکیر سیدھی ہے تو دین کے اسکول میں بھی بہتر فرق نعرے لگا رہے تھے کہ ہم سرات مستقیم پر رہے ہم سرات مستقیم پر رہے لیکن کسی کے پاس عالی نہیں تھا تو مہدی نے دین کی نصرت یہ کی کہ دین ناپنے کا عالی ہم کو دے دیا کہ یہ اسکیل لے لو مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کی اس اسکیل کو لو اور اپنے دین کو ناپ کر دیکھو کہ تمہاری لائن کتنی سرات مستقیم پر ہے کیونکہ سرات مستقیم کے معنی سیدھی لائن کے ہیں اگر تمہاری دین کا عالی ناپنے کا جو میں نے دیا ہے اگر اس سے مناسبت پا جائے تو سمجھو کہ وہی سرات مستقیم ہے اور خربان جائیے کہ سوائے مہدی ماؤد کے کسی نے مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سرات مستقیم پر چلنا ہمارے بس کی بات نہیں کیونکہ انسان کو کئی راستے میں اپنے فائدے کی چیزیں چاہیے تھی تو نئے نئے طریقے ان کو چاہیے تھے تو انہوں نے الگ الگ مسلکوں کو پیدا کیا ایجاد کیا اور وہ اس طرح کے طریقے پر چلنے لگے مہدی ماؤد علیہ السلام کائنات کی واحد ہستی ہیں جنہوں نے یہ نعرہ دیا جنہوں نے دین کی صداقت جانچنے کا آلہ دیا اور کہا کہ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ اس آلے کے تحت اپنی دین کی باتوں کو جانچ کر دیکھو جو چیز مناسبت پا جائے اسی کو حق جانو تو یہ مہدی ماؤد علیہ السلام کی دین کی نصرت ہے کیونکہ مہدی جو آئے تھے وہ دین کی نصرت کرنے کے لئے آئے تھے نصرت کے معنی کیا ہے مدد کرنے کو نصرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور مدد کب کی جاتی ہے ایک آدمی اچھا بھلا گھر میں بیٹھا ہوا ہے آپ جا کر کہیں کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں وہ کہے گا کہ نہ مجھے کوئی تکلیف ہے نہ بیماری ہے مجھے کوئی نہیں میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تم میری کیسی مدد کروگے نہ مجھے پیسوں کی تنگی ہے نہ پیسوں کی ضرورت ہے پھر کس معاملے میں تم میری مدد کروگے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مدد اسی وقت کی جاتی ہے جبکہ سامنے والا تکلیف میں ہو اسی وقت مدد کی جاتی ہے تو رسول نے مہدی کے تعلق سے جو بشارت دی اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اشارت فرمایا اللہ مہدی کو مبوس کرے گا تو دین کی نصرت کے لئے مبوس کرے گا نصرت کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ مہدی جب آئیں گے تو دین کی حالت مدد کے خابل ہوگی دین ایسا ہوگا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تو مہدی معاود علیہ السلام آئے تو اس زمانے میں حالات دین کے ایسے ہی تھے کہ نام تو دین کا تھا اور کام ہوتا تھا تو دنیا کا کام ہوتا تھا تو اسی لئے ایک آپ کو اس وقت کے حالات کیا تھے اس کے تعلق سے ایک واقعہ رکھوں تو آپ کو معلوم صحیح طور پر معلوم ہوگا کہ کس طرح دنیا کی اصل میں دنیا تھی اور لوگوں کے سامنے دین کے نقشے کو پیش کیا جاتا تھا مہدی معاود علیہ السلام کے زمانے میں ایک ملہ تھا وہ روزانہ دو قبروں کے پاس جاتا اور جا کر ان کی زیارت کیا کرتا تھا پھول ڈالا کرتا تھا روزانہ وہ لوگ پوچھے کہ یہ کون ہے تو کہتا کہ یہ میرے ماں باپ کی قبر ہے اور روزانہ وہ زیارت کرتا تھا لیکن جب مہدی معاود علیہ السلام کو سامنا ہوا تو مہدی معاود علیہ السلام نے اس کی حقیقت کو ظاہر کر دیا اور بتایا کہ یہ ملہ کے والدین کی خبر کہ یہاں ہونے کے حفاظت کے طور پر اس نے دفن کر رکھے ہیں تو لوگوں کو دکھاتا تھا کہ میں میرے والدین کی زیارت کر رہا ہوں یعنی دین کا کام کر رہا ہوں اور اندر تھی تو دنیا بسی ہوئی تھی تو یہی پورا دنیا کا پورا ماجرہ یہی تھا کہ اندر دنیا تھی اور اوپر دین کا غلاف اڑا ہوا تھا تو مہدی معاود علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو صحیح طور پر معلومات دیئے کہ دین اصل میں ہے کیا اور دین پر کس طرح عمل کرنا چاہیے اور دیگر لوگوں میں اور مہدی معاود علیہ السلام میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ رسول کے بعد جتنے لوگ آئے سب انہیں دین کی خدمت کی ہے اور مہدی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے دین کی نصرت کی ہے خدمت میں نصرت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے خدمت کے معنی اگر آپ بیٹھ کر کسی بچے کو قرآن ناظرہ پڑھنا بھی سکا دیں تو یہ دین کی خدمت ہے لیکن مہدی ناظرہ قرآن پڑھانے کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ بیان کرنے کے لئے آئے تھے اس کو دین کی نصرت کے نام سے یاد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بخاری میں مسلم میں ہیں وہ لے کر لوگوں کو سامنے بیان کر دینا کہ یہ رسول کی حدیث ہے اس کو خدمت کے نام سے یاد کرتے ہیں اور رسول کا جو ذاتی عمل تھا اس پر عمل کرنا اس کو دین کی نصرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے دین کی باتوں کو پیش کر دینا کہ فقہ میں ایسی باتیں ہیں انسان کو چاہیے کہ کبھی ایسا مسئلہ آ جائے تو یہ کر لینا چاہیے یہ دین کی خدمت ہے مہدی نے جو کیا وہ ہم کو اصول خائم کر کر دے دیئے فقہ کے تعلق سے بھی مہدی معاود علیہ السلام نے ہمارے لئے ایک بہترین اصول بتا دیا کہ فقہ کے مسائل میں بھی رخصت بھی ہے اور عالیت بھی ہے مہدی مہدوی کبھی رخصت پر عمل نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ عالیت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو مہدی معاود علیہ السلام نے فقہ کے مسائل میں بھی ہمارے لئے ایک اصول خائم کر دیا ہے کہ دیکھو جہاں تک فقہ کے مسائل ہیں تمہارے لئے یہ اصول ہے کہ رخصت کا بھی عمل ہوتا ہے اور عالیت کا بھی عمل ہوتا ہے مہدوی کو چاہیے کہ ہمیشہ عالیت کے عمل پر ہی عمل کریں چونکہ جب عالیت پر عمل کریں گے تو اس میں ہی انسان کے لئے مہدوی کے لئے بھلائی ہوتی ہے اور نجات ہوتی ہے اور یہ بات بھی مہدی معاود علیہ السلام نے ہمارے سامنے جو پیش کی ہے وہ حقیقت میں قرآن کی روح سے ہی پیش کی کہ رخصت بھی قرآن میں ثابت ہے اور عالیت بھی قرآن سے ہی ثابت ہے جیسا کہ کہا گیا کہ وَالْاَقِرَتُوا خَيْرٌ وَأَبْخَى کہ آقرت جو ہے بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے یہ قرآن میں کہا گیا اور کہا گیا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْخَى اور اللہ ہی ہے اور جو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے قرآن میں دونوں آیتیں موجود ہیں آخرت کے تعلق سے خدا نے فرمایا کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے دوسری جگہ پر اشارت فرمایا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْخَى کہ اللہ ہی ہے جو بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اس کو رخصت کہتے ہیں اور اس کو آلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے ذہن میں خیال کا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے دوزخ سے نجات مل جائے تو اس کو رخصت کے عمل کے نام سے یاد کرتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ذہن میں آخرت کا خیال ہے کہ مجھے نماز کے بدلے میں جنت مل جائے اس کو رخصت کے عمل کے نام سے یاد کرتے ہیں دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور خیال خدا کی جانب ہے جانب ہے اور یہ خیال ہے کہ مجھے نماز میں خدا کا دیدار ہو جائے تو اس کو آلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں تو قرآن میں دونوں باتیں ہیں مہدی معاود علیہ السلام کا کوئی فرمان نہ قرآن سے ہٹا ہوا ہے نہ رسول کے فرمان سے ہٹا ہوا ہے فقط انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مہدی معاود علیہ السلام نے دین کی آپ نے نصرت فرمائی ہے جیسا کہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مہدی کو بھیجے گا تو دین کی نصرت کے لئے بھیجے گا تو مہدی معاود علیہ السلام نے دین کے ہر ایک میدان میں آپ نے نصرت فرمائی اور کہا کہ اگر فقہ کے شریعت کی باتیں ہیں تو شریعت کے تعلق سے بھی مہدی معاود علیہ السلام نے دین کی نصرت فرمائی اگر ولایت کی احسان کی باتیں ہیں تو ان باتوں کے تعلق سے بھی مہدی معاود علیہ السلام نے نصرت فرمائی ہے اور مہدی معاود علیہ السلام نے جو اصل جو چیز تھی وہ چیز ہمارے سامنے بیان کر دی کہ ہم کو چاہیے کہ کائنات کی جو اصل ہے وہ رسول کی ذات ہے یعنی خدا کی تجلی رسول ہے اور رسول کی تجلیات سے ہی پوری کائنات بنی ہے تو خدا اور ہمارے درمیان جو واسطہ ہے اسی واسطے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم کو رسول کی ضرورت نہیں وہ کبھی خدا تک پہنچ نہیں سکتے مہدی ماؤد علیہ السلام نے جو اتبائے محمد رسول اللہ کی ہم کو تعلیم دی ہے اس کی وجہ یہی کہ کائنات میں چیز آتی ہے تو رسول کے وسیلے سے آتی ہے اور یہاں سے چیز وہاں جانا ہے تو رسول کے وسیلے سے جانا ہے خران بھی آیا تو رسول کے وسیلے سے آیا اب بندے کو خدا تک پہنچنا ہے تو رسول کے وسیلے سے ہی پہنچنا ہے تو اسی لئے مہدی ماؤد علیہ السلام نے اتبائے رسول کی تعلیم دی اور اتباع رسول میں بھی لوگوں نے بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہوئے معاملات کو اتباع کو بہت زیادہ مشکل بنا لیا مہدی اماؤد علیہ السلام نے اتباع کے راستے کو بھی ہمارے لئے آسان کر کر بتایا کہ ایک ولی کا جب آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک ولی تھے جن کی دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے خربوزہ کھانا چاہیے تو انہوں نے خربوزہ منگوایا بھی اور کھانے کے لئے بیٹھے تو دل میں خیال آیا کہ پتا نہیں رسول نے کھایا ہوگا کہ نہیں تو انہوں نے روایت میں آتا ہے کہ تیس سال تک ان کا نفس خربوزہ مانگتا رہا اور وہ انکار کرتے رہے کہ رسول نے کھایا ہے یا نہیں کھایا جب اس واقعے کو مہدی اماؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو مہدی اماؤد علیہ السلام نے بہترین طور پر آپ نے مسئلے کا حل دے دیا جواب دے دیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک خربوزے کے لئے تیس سال تک اپنے نفسے لڑنے کی کیا ضرورت تھی ایک شاخ کھا لیتے اور تیس سال اللہ کے ذکر میں گزار لیتے تو یہ چیز ان کے لئے بہتر تھی اب یہاں پر ٹہر کر سوچنے کی ضرورت ہے ایک طرف ایک اللہ کے ولی یہ سوچتے ہیں کہ رسول نے کھایا یا نہیں کھایا یہ عشق کا معاملہ عجیب ہے اور یہ مہدی جو اتباہ تام ہیں تابہ تام ہیں اور بغیر خطا کے اتباہ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھا لیتے اللہ کے ذکر میں لگ جاتے تو بہتر تھا یہ دونوں باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی مہدی اماؤد علیہ السلام نے جو ارشاد ایک شاخ کھا لیتے اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتے اس سے مہدی اماؤد علیہ السلام نے اتباہ کرنے کا ہم کو طریقہ سکھایا وہ طریقہ یہ کہ رسول نے جو کھایا وہ کھانا اس کو اتباہ کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا رسول نے جتنا کھایا ہے اتنا کھاؤں اس کو اتباع کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ رسول کے زمانے میں پیزہ تھا یا نہیں تھا لوگ یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ پیزہ وہاں رسول کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا میں کھاؤں کے نہ کھاؤں یہ اس کو اتباع کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا اس وقت عرب کے زمانے میں کھانے کی چیزیں الگ ہوگی تمہارے زمانے میں کھانے کی چیزیں الگ ہیں لیکن رسول نے مقدار تو مقرر کی ہے کہ ایک پیٹ کھاؤ پاؤ پیٹ کھاؤ اور اپنا پیٹ باقی کا پیٹ پانی پیو اور پیٹ کے تین حصے کرو ایک پیٹ کھانا کھاؤ ایک پیٹ پانی پیو ایک پیٹ اللہ کے ذکر کو خالی رکھو کیا رسول نے مقدار مقرر نہیں کی مہدی معاود نے وہی کہا کہ پیٹ بھر کر خربوزہ کھا لیتے اچھا تھا مہدی نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا ایک شاخ کھا لیتے اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتے تو بہتر تھا تو مہدی معاود علیہ السلام نے اتباع کی انداز میں اتباع کرنی چاہیے وہ ہم کو تعلیم دی ہے کہ اتباع کرنے کا انداز یہ ہے کہ رسول کا جو عمل تھا اس عمل کو اختیار کر لو تو اس کو اتباع محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں فقط انسان اسی میں سوچتے لگ جائے کہ اس زمانے میں رسول اللہ علیہ السلام کیا کیا کھاتے تھے وہ زمانے میں کیا کیا کھانے کی چیزیں تھی اگر انسان تمام فیرز بناتے بیٹھ جائے اور انہی چیزوں کو یہاں پر تلاش کرتا رہے یہ انسان کے لیے ناممکن بات ہو جاتی ہے اور بڑی ہی مشکل بات ہو جائے گی ہاں اگر کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ یہ چیز ہے سنت رسول کھائیے تو جتنی مقدار بتائی گئی ہے اتنی مقدار کھاؤ تو سنت رسول یعنی چیز کھانے میں تو سنت یاد آتی ہے کتنا کھانا اس میں رسول کی سنت یاد نہیں آتی تو اس کو اتباع رسول کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا مہدیہ معود نے یہی تعلیم دی کہ لوگوں کو چیزیں تو یاد ہیں کہ یہ رسول کی سنت ہے کھانے کی یہ چیزیں سنت ہیں لیکن کتنا کھانا وہ انسان کو کبھی یاد نہیں آتا مہدیہ معود نے اسی بات کو پیش کیا کہ یہ چیز سنت ہے کھاؤ لیکن کتنا کھانا وہ بھی یاد رکھو تو اس کو صحیح معنے میں اتباع رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ہم کو اتباع شروعات کرنی چاہیے تو اگر انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی رسول کی اتباع کرنی چاہیے اور اتباع کی اصل مقصد یہ ہے کہ تم کو ہمیشہ رسول کی ذات اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے اسی کو اتباع رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں کیونکہ جب تم کو ذات یاد نہیں آئے گی تو اس ذات کی بات کہاں سے یاد آ سکتی ہے تو بات اسی وقت یاد آئے گی جبکہ تم کو ذات یاد ہو باپ نے کہا تھا کہ فلاں کام مت کرو اگر بچے کو باپ یاد ہے تو اس کی بات بھی یاد رہے گی جس وقت بچے نے اپنے باپ کو بھولایا اس کی بات کو بھی وہ بھول جاتا ہے تو رسول کی بات پر عمل کرنے کے لئے پہلے رسول کی ذات کو اپنے سامنے رکھو اور اس کے بعد آپ کام کرو آپ دنیا کا کام کریں گے خدا کہے گا کہ یہ رسول کی اتباع کر رہا ہے اس کے کام کو عبادت کے زمرے میں رکھنا چاہیے مثال کے طور پر پانی پینا ہی ہے کوئی بڑا کام نہیں کوئی عبادت کا کام نہیں لیکن ایک آدمی پانی پینے کے لئے گلاس اٹھایا فوراں سے رسول سامنے آئے رسول کی صورت یاد آئی رسول کی بات یاد آئی کہ مجھے چاہیے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پانی پیو تو بیٹ کر پیو تین گھوٹ کر کر پیو اور بسم اللہ کہہ کر پیو اگر اس نے پانی پینے کے لئے گلاس اٹھایا رسول کے یہ فرامین یاد آگئے فوراں نے اس پر عمل کر لیا تو اس کو اتباع رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ اس نے پانی پیا خدا کہے گا کہ اس نے عبادت کی کیونکہ وہ کام کرتے وقت اس نے میرے حبیب کو یاد کیا ہے تو خدا اس کو عبادت کے نام سے یاد کرے گا اور یہ ہی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر باتیں بھی کہیں ہیں اگر انسان کو فطری تخاظہ ہے جسمانی تخاظہ ہے انسان کو پیشہ پانی کے لئے بھی جانا پڑتا ہے آپ گئے لیکن آپ کہیں گے کہ میں اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے جا رہا ہوں لیکن جب جاتے وقت آپ گئے آپ باتروم کے پاس گئے آپ کو خیال آیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جاتے وقت سیدھا پیر اندر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ بایاں پیر اندر رکھ کر جانا چاہیے اگر اس خیال کے ساتھ آپ اندر قدم رکھے تو اس وقت آپ کہیں کہ آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں خدا کہے گا کہ تُو عبادت کر رہا ہے کہ اس وقت بھی تُو نے میرے حبیب کو یاد کیا ہے تو جو بھی کام کرو رسول کی شبیہ کو اپنے نظروں کے سامنے رکھو اس کے بعد آپ کچھ بھی کام کرتے جاؤ آپ کہیں گے دنیا ہے خدا کہے گا دین ہے آپ کہیں گے میری ضرورت ہے خدا کہے گا اسی کو میں عبادت کے نام سے یاد کرتا ہوں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہدی معاود علیہ السلام نے جو ہم کو اتباع محمد رسول اللہ کی دعوت دی اس کی وجہ یہی تھی کہ بغیر جس کام پر رسول کی محبت کا سکہ نہ ہو وہ کام کبھی عبادت کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا آپ کچھ بھی کام کرو اگر اس پر رسول کی محبت کا رسول کی اتباع کا سکہ ہے تو اسی کو ہم عبادت کے نام سے یاد کرتے ہیں تو چیزوں کو آپ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت ہے یہ عبادت ہے بلکہ اس کام پر جس کام پر رسول کی اتباع کا سکہ ہے یا نہیں یہ دیکھو جس کام پر رسول کی اتباع کا سکہ ہے اسی کو عبادت کہتے ہیں اور جس کام پر رسول کی اتباع کا سکہ نہیں اس کو عبادت کے نام سے کبھی یاد نہیں کیا جا سکتا مہدی معاود علیہ السلام نے اسی لئے ہم کو اتباع محمد رسول اللہ کی تعلیم دی ہے آپ نے حکم دیا ہے خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور مہدی معاود علیہ السلام نے جو دین کی نصرت فرمائی ہے اور آپ نے جو دین کے قرآن کے رسول کے جو رموز اور اسرار ہمارے سامنے عمل کے ذریعے پیش کیے ہیں ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واقرد دوانا عن الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ ابھی آپ نے ابزل علماء سے تحسین میاں آغا خن میری صاحب سے تقریر اللہ نے ہمارے دلوں کو دہنوں کو نبر فرمایا اللہ ہم تمام کو عمل کے کی توفیق عطا فرمائے اب مجلس کی آگے بڑھاتے ہوئے ایک ڈھبوئی سے آ رہی ہوئے اہلِ بھروچناتے مہدیل اسلام پیش کرنے کے لیے میں جناب رفیق بھائی سم